16 minus 4K is less than 0 تو 4K ادھر چلا جائے گا so 16 is less than 4K 4 سے 4 تو 4 is less than K یا K is more than 4 ہے نا ہم نے امارے پاس کیا ہے 4 is less than K یا K is more than 4 تو K is more than 4 یہ امارے پاس ہے یہ جو سائن ہے نا open سائن یہ K کی طرف ہے اور یہ جو arrow ہے اس طرح سے 4 کی طرف ہے تو A is the option آپ سے کہہ the value of K so that the sum of the roots is equals to product of the roots تو یہ تو سیتھا سیتھا condition پہ ہی question ہے میرے پاس equation کیا ہے یہ 54 کا 3X square plus 2K plus 1X minus K minus 5 is equals to 0 the value of K so that roots so that sum of the roots equals to so sum of the roots کیا ہوگا alpha plus beta is equals to alpha beta یہ ہمیں دیا ہے alpha plus beta ہوتا ہے minus B by A تو minus 2K plus 1 upon 3 and یہ ہوگا C by A تو یہ minus میں دیا ہے دھیان رکھنا minus K minus 5 upon 3 تو 3 سے 3 اگر یہاں سے minus common لے لوں تو یہ plus ہو جائے گی تو minus سے minus تو K کو ادھر لیا 2K minus K اس کے 1 کو ادھر لے جاؤ K is equals to 4 یہ ہمارے پاس ہے K is equals to 4 سمجھنا ہے لیکن اچھا ہے کہ اگر کچھ سپید بچا کے رکھیں آپ سے کیا گیا رہا یہ دیکھیں یہ کوششن ہوتا ہے اس میں بہت سار بہت بات دیا اس طریقے کوششن ہوتا کیا ہے آپ سے کیا رہا یہ ہے under root پھر 12 پھر under root پھر 12 پھر under root پھر 12 آپ سے کیا رہا اس کی value بتاؤ تو دو طریقے سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس بتاؤں ہوتا ہے کہ ہم اس کو x مان لیتے ہیں اس کو ہم نے کیا مان لیا اس طرح کے کوششن کو ہم نے x مان لیا یہ جو میرے پاس دیا اس کو x مان لیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں انفائنائی ٹرمس ہیں تو آپ نے انفائنائی ٹرم سکو ایکس ماننا اگر انفائنائی ٹرمس کو اپنے ایکس ماننا اس میں سے ایک نکال دو تو بھی انفائنائی ٹی ہو جائے گا تو ہم اس کو بھی x کر سکتے ہیں بس ہی ایک لوجک کیا ہوگا یہ ہو جائے گا under root 12 plus x is equal to x is equal to x square تو یہ جائے گا x square minus x minus 12 is equal to 0 اس کے دو فیکٹر آئیں گے x square minus 4 x plus 3 x minus 12 is equal to 0 x minus 4 وہ پھر یہاں سے جائے گا 3 x minus 4 تو آپ کے پاس آئے گا x minus 4 and x plus 3 تو x is equal to 4 and x is equal to minus 3 یہ آپ کے پاس solutions آئیں گے آپ کے پاس کیا ہے minus 4 ہے minus 3 x equals to plus 4 and x equals to minus 3 تو plus 4 تو اس محرینی minus 3 آئے گا تو آپ کے پاس کیا ہے minus 3 ایک option آئے گا اب آپ سے کہہ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے the speed of a boat in a slow water is 8 km per hour it can go 30 km up stream and 44 km down stream 10 hours the speed of the stream is equal to تو دھیان رکھنا ہے جب stream والے questions ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے speed distance time ایک ہوتا ہے downstream ایک ہوتا ہے upstream downstream میں کیا ہوتا ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے the speed of the stream ٹھیک ہے the speed of boat دیا ہوا ہے تو actually کیا ہوتا ہے downstream میں boat کی speed اور stream کی speed plus ہو جاتی ہے تو 8 plus upstream میں minus ہو جاتی ہے it can go 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours یہ ہمارے پاس ہے time جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے distance upon speed 44 upon 8 plus x and 30 upon 8 minus x یہ ہمارے پاس ہے تو ان کو پلس کریں گے آپ تو اگر آپ ان کو پلس کریں گے equal to 10 رکھیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 44 upon 8 plus x plus 30 upon 8 minus x is equal to 10 اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ options دیئے ہیں کہ اگر یہ 8 ہے اور یہ 3 ہے ٹھیک ہے اور جی یہ ہمارے پاس کیا ہے time کتنا دیا ہے 10 hours یہ کتنا دیا ہے 4 11 ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں رکھوں مجھے چاہیے 10 تو 10 کب آئے گا اگر میں رکھوں گا 8 plus 3 11 ہے نا ہاں یہ 3 سے آ جائے گا اگر میں 3 رکھوں تو یہ کیا ہوگا 11 1144 by 11 کتنا ہے گا 4 اور یہاں میں 3 رکھوں تو 8 minus 3 5 تو 6 yes دیکھو اس طرح solve کرنے کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ میرا answer solve یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم 8 یہ ہے تو down stream میں 8 plus 3 ہو جائے گا 8 plus 3 11 تو یہ 11 سے divide کریں گے 4 hours اور ٹھیک ہے اور upper stream میں minus ہو جائے گا 8 minus 3 ہو جائے گا کتنا 5 تو کتنے 6 6 plus 4 10 hours تو یہ میرا answer 3 km the hypotenuse of a right triangle is 3 under root 10 cm آپ کے پاس right triangle دیا واہ ہے یہ question ایک ہمارے پاس ہے اور اس کا hypotenuse ہے 3 under root 10 if the smaller leg is triple and the longer leg is double the new hypotenuse will be ٹھیک ہے یہ میرا x ہے یہ میرا y ہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے x square plus y square is equals to 3 under root 10 کا square 90 کتنا 90 آپ سے کہہ رہا ہے if the smaller leg is triple مان لو اس کو smaller ماہ لہے تھے اس کو triple کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور and the longer leg is double اور اس کو ہم کر دیتے ہیں 2y the new hypotenuse will be 9 under root 5 تو کیا ہو جائے گا اس کا square کیا ہو جائے گا 9x square اور اس کا square کیا ہو جائے گا 4y کا square اور اس کا square کیا ہو جائے گا 81 5 جا تو 81 5 جا کتنا ہوتا ابھی 405 یہ میرا ہو جائے گا پاچے genou too دوسری اکیس آپ سے گرے ہوا لیکس بتا تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ جو ہے ٹھیک ہے سے 9 سے ملٹیپلائے کر دو تو یہ جائے گا 9x سکوار 9 Y سکوار 9 9 جا اٹی ون منس کر دو تو منس کریں گے کٹ جائے گا 9 منس 4 کتنا آئے گا 5 Y سکوار ٹھیک ہے 810 10 میں سے 5 گئے 5 تو یہاں رہ گے کتنا 80 40 40 تو 5 سے cancel کر دو 5 8 جا 5 1 جا Y سکوار یقوز 2 81 تو Y is equal to 9 Y is equal to 9 اگر Y is equal to 9 رکھو گے تو 9 9 جائے 81 81 99 x equals to 3 x equals to 3 یہ بس جائے گا تو 9 اور 3 تو 9 اور 3 یہ ہے اچھا اس میں ہم ایسے بھی دیکھ سکتے تھے کہ کس سے اگر ہم کریں تو ہمارا 3 under root 10 آئے تو اس کا under root اس کا سمایے گا 9 36 36 9 45 یہ نہیں آئے اگر ہم یہاں کرتے ہیں تو کتنا آرہا ہم ارپس 3 کا سکوار 9 اور 9 کا سکوار 81 81 ہے 90 اور یہ 90 آرہا ہے تو اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آنسون ہے ٹھیک ہے بچائے آئے آپ کے پاس کیا ہے دو تین قشنوں سے ہو رہے ہیں if the PQ is a tangent to a circle we center O at the point P triangle OPQ is an isocytrine then triangle OQP is equal to ٹھیک ہے PQ is a tangent to a circle یہ بس circle ہے ٹھیک ہے یہ center ہے O and PQ is a tangent to a circle we center O at the point P یہ میں پاس ہے P تو PQ is a tangent یہ Q tangent OPQ is an isocellus triangle OPQ PQ is a tangent to a circle we center O at the point P and triangle OPQ is an isocellus triangle OPQ is an isocellus triangle then OQP is equal to actually یہ مر پاس 90 ہوتا ہے تو یہ hypotenuse ہوجائے گا تو یہ اور یہ equal ہوجائیں گے ٹھیک ہے اگر یہ 90 ہے تو یہ بھی 45 ہے یہ بھی 45 ہے چھیک ہے یہ 90 ہے یہ 90 ہے یہ 90 ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا سچی C is middle point of the triangle of RKCB پہ سکت then the tangent at C is equal to C is middle point of an RKCB of a circle ٹھیک ہے یہ circle ہے A A C B یہ مر پاس C middle پہ then tangent at C is equal to تو یہ جو tangent ہوگا C A B کے کیا ہوگا C is equal to یہ مر پاس ہوگا یہ ہم ڈراؤ کریں گے یہ 90 ہوگا middle point اگر middle کرے گا یہ اس equal to code A B code A B کے نہیں ہو سکتا perpendicular to code A B نہیں ہو سکتا parallel to code A B in the given figure A B C is B Q R if A P is 4 B P is 6 A C is 12 then B C is equals to X X is equals to A P 4 یہ 4 ہے دھیان رکھنا تو یہ بھی 4 ہو جائے گا B P آپ کا 6 ہے تو یہ 6 ہے تو یہ بھی 6 ہو جائے گا اور A C جو ہے وہ 12 ہے اگر A C 12 ہے دھیان رکھیں تو یہ 8 ہو جائے گا تو یہ بھی 8 ہو جائے گا تو B C is equals to آپ سے کیا کہہ رہا تھا X ہے تو B C یہاں تھے یہاں تھے 8614 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دیکھیں سکھ تو یہ ہمارے پاس 60 questions تھے ڈپلومہ کے ہم نے کوشش کری اس کو details میں بھی انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے with concepts تشکی Penjقی بھی ぞ شکریہ